سوشل میڈیا پر ایک میسج کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ موبائل فون پر بات کرتے ہو اور اچانک آپ کا نٹورک گائب ہو جائے تو سمجھ لیجئے یہ خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ موبائل سے نٹورک کا ٹاور گائب ہوتے ہی آپ کے پاس نٹورک دینے کے لیے ایک فون آ سکتا ہے ہلو گھر پر سب ٹھیک ہے ہم انہیں پیسے بھیج دی ہلو ہلو نٹورک کو کیا ہوئے نٹورک چلا گیا ہلو کیا ایک دبانا ہے اچھا ہلو 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 آواز آ رہی ہے سوشل میڈیا کے مطابق آپ کے موبائل فون میں نٹورک مہیا کروانے کے لیے جو فون آئے گا وہ آپ سے فون میں کی بورڈ پر ایک کا بٹن دبانے کو کہے گا اور ایسا کرتے ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ کھالی خونے کا راستہ ساف ہو جائے گا سوشل میڈیا پر موبائل فون میں نٹورک دینے کے باہنے بینک اکاؤنٹ لوٹنے والی کول کی کہانی سنائے جا رہے ہیں مطابق چند سیکنڈ کے لیے موبائل فون سے گائب ہوا نٹورک آپ کے بیک اکاؤنٹ کو کھالی کرنے کا انتظام کر دے گا یہ پوری کہانی انگریزی میں لکھے اس میسج کے ذریعے سنائی جا رہی ہے میسج میں لوٹ کے اس پلان کو سم سویپ کا نام دیا گیا ہے میسج میں لکھا ہے ہمارے گرہک کے ساتھ دو کھا دھڑی ہوئی ہے اور اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے گئے ہیں ان دنوں سم سویپ نام کا ایک نیا فراڈ ہو رہا ہے اس میں آپ کے فون پر نیٹورک گائب ہو جائے گا اور اس کے کچھ دیر بعد آپ کے پاس ایک فون آئے گا ویکتی آپ کو بتائے گا کہ وہ ایئر ٹیل ووڈا فون یا جیو سے فون کر رہا ہے اور آپ کے موبائل نیٹورک میں کوئی دکھت ہے اس لیے نیٹورک واپس پانے کے لیے ایک کا بٹن دبائیں آپ جیسے ہی اپنے موبائل پر ایک کا بٹن دبائیں گے نیٹورک پھر سے گائب ہو جائے گا اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فون ہیک ہو گیا ہے یہی سویم سویپ فراڈ ہے میسج کے مطابق جیسے ہی آپ سویم سویپ والے اس فراڈ میں فسے مطلب آپ کا موبائل فون ہیک ہو چکا ہے اور اب آپ کا بینک خاطر لٹنے والا ہے موبائل ہیک کرنے والے لوگ کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کا بینک ایکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں لیکن فون بند ہونے کی وجہ سے بینک کی طرف سے پیسے نکالنے کی کوئی جانکاری نہیں ملے گی اس لیے سعودھان رہیں سرکشت رہیں سوشل میڈیا پر گھوم رہے سیم سویپ نام کے اس میسج کو دیکھنے کے بعد جنہیں لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ چینل بدلنے سے پہلے قصدر رکھیں اور دیکھیں کہ ہم اس شروعاتی جانچ میں کیا ملا ہم نے جیسے ہی انٹرنیٹ پر سیم سویپ نام سے ڈھونڈنا شروع کیا الگ الگ اکباروں اور ویب سائٹ پر ہمیں تمام خبریں ملنی شروع ہو گئی ایشین ایج سے لے کر لائیب منٹ اور بزنس سٹینڈر تک کی ویب سائٹ پر سیم سویپ نام سے ایسی خبریں دکھائی دی ایشین ایج کی اسی سال 23 مائی کی ریپورٹ کے مطابق سال 2018 کے پہلے چار مہینے میں ہی سیم سویپ کے 20351 معاملے سامنے آ چکے ہیں بزنس سٹینڈر نے اپنی خبر میں لکھا تھا سیم سویپ فراڈ پیسے چورانے کا نیا طریقہ یہ دیکھنے کے بعد اتنا تو صاف تھا کہ سیم سویپ نام سے فراڈ کو انجام دیا جا رہا ہے لیکن ابھی یہ جاننا باقی تھا کہ وائرل میسج میں نیٹورک دینے کے باہر میں موبائل ہائک کر کے بینک ایک آکاؤنٹ خالی کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے کیا بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے ہمیں لگا گی تمام نیوز پورٹل اور ویب سائٹ پر اس طرح کی خبریں موجود ہیں تو ضرور بینک کی ادھکارک ویب سائٹ پر گراہ کو سچیت کرنے کے لیے چیتاونی جاری کی گئی ہوگی کیونکہ معاملہ بینک اکاؤنٹ میں زمان لوگوں کی خون پسیل کی کمائی کا ہے بزنس سٹینڈرڈ نے اپنی خبر میں لکھا تھا کہ آئی سی آئی سی آئی نے ایسی چیتاونی جاری کی ہے ہم سیدھے آئی سی آئی سی آئی بینک کی ادھکارک ویب سائٹ پر پہنچے یہاں الگ الگ بندوں کے ذریعے سمجھایا گیا تھا قسم سویپ فراد کو رہا ہے اور گراہ کو اس سے بچنے کے لیے سچیت رہنے کی ضرورت ہے لیکن اب سوال یہ تھا قسم سویپ فراد کو انجام کیسے دیا جا رہا ہے آخر کیسے کوئی لوٹنے کی منشاہ سے آپ کے فون تک پہنچ رہا ہے اس سوال کے جواب کے لیے بی پی نیوز سنباداتا ویویک شرما ایتیکل ہیکر یعنی قانونی روپ سے مان نے ہیکنگ کے جانکار انونج اگروال کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا قسم سویپ کو انجام کیسے دیا جاتا ہے سنیے بھی اور ساودھان بھی رہیے فون ہیک کرنے کے کئی طریقے ہیں جس میں سب سے پرمک طریقہ ہے کہ آپ کے فون میں ہی کوئی وائرس انٹروڈیوز کیا جا سکتا ہے جو کی واتشپ پہ کسی جی آئی ایف میسیج سے یا کسی ای میل کے مادیم سے آپ کے فون میں انٹروڈیوز کیا جاتا ہے اور وہ وائرس ایک ایسا سافٹ ویئر آپ کے فون میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہے کہ آپ کے فون کی ساری ایکٹیوٹی سائیبر کرمیل لگاتار دیکھتا رہتا ہے تو اس استطیب میں اگر آپ نے کوئی ایس ایم ایس اپنے سرویس پرویڈر کو بھیجا کہ آپ دوسرا سیم ایکشپٹ کرنے کے لیے فورجی اتیادی تیار ہیں تو وہ کرمیل کوئی باتا چل جاتا ہے اور اس کیس میں وہ کرمیل اس کمپنی کو اپروچ کر کے آپ کے نام کی فرجی آئی ڈی دکھا کر دوسرا سیم لیتا ہے اس کے بعد آپ کے بینک کے سارے اوٹی پی کرمیل کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ کا سیم یا فون کام کرنا بند کر دیتا ہے سائبر کرمیل سیم سوائپ فراڈ کو انجام کیسے دیتے ہیں یہ تو سمجھ آ گیا لیکن ابھی ایک سوال باقی تھا اور وہ یہ کپون ہیک کر کے انہیں بینک اکاؤنٹ سے جوڑی جانکاری کیسے مل جاتی ہے اس بہت ضروری سوال کا جواب ملا بینکنگ ایکسپٹ دینیش دوبے سے اس میں سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ ٹیلی فون سے تو آپ کا بینک ایکاؤنٹ لنک نہیں ہے آپ کا بینک ایکاؤنٹ لنک ہے آدھار کارڈ سے تو جو کوئی بھی آپ کو فون کرتا ہے آپ کے نمبر پہ فون کرتا ہے اس نمبر سے وہ آپ کا آدھار کارڈ ٹریس کرتا ہے اور آدھار کارڈ ٹریس کر کے اور پھر وہ آدھار کارڈ میں اپلبد ساری جانکاریوں کو اپنے پاس اکتریت کر کے اس میں سے بینک ایکاؤنٹ نکال کے اور فٹا فٹ یہ کاروائی پیسہ صاف کرنے کی شروع کر دیتا ہے یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے یہ گروہ کا کام ہے یہاں تک دو باتیں صاف ہو چکی ہیں پہلی سم سویپ نام کا فراڈ ہو رہا ہے اور بینک اس سے سابدھان رہنے کی ہدایت دے رہے ہیں دوسری آدھار کارڈ کے ذریعے بینک ایکاؤنٹ کی ڈیٹیل سائبر کرمنل تک پہنچتی ہے اب آخری سوال یہ ہے وائرل میسج کے مطابق نیٹ ورک دینے کے بہانے لوٹنے والی کال کا جو دعویٰ ہے اس میں کتنی سچائی ہے اس سوال کا جواب دیا بینکنگ معاملوں کے جانکار اسوانی رانہ نے سوشل میڈیا پر ایک وائرل میسج جا رہا ہے کہ کوئی انون نمبر سے کال آتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک نمبر دبائیں ایک یا دو تو آپ کے ایکاؤنٹ سے آپ کا سارا جو ٹرانجیکشن ہے وہ کھالی ہو جائے گا یہ سمبب نہیں ہے ایسی کوئی ٹیکنولوجی ایسا کوئی سوافٹ ویئر نہیں ہے دنیا میں کہ اس پرکار سے فون پر بات کر کے آپ کے ایکاؤنٹ کو جو ہے وہ ہیک کر لیا جائے یا اس ایکاؤنٹ کو جو ہے کھالی کر لیا جائے سم سواپ نام کے فراڈ سے آپ کو سافدان رہنے کی ضرورت ہے لیکن نیٹورک دینے کے بہانی بینک ایکاؤنٹ لوٹ لینے والی کال کی جو تھیوری وائرل میسج بتا رہا ہے وہ ہماری جانکاری اور ہمارے ایکسپرٹ کی رائے کے مطابق غلط ہے اس لیے سم سواپ فراڈ کا دعویٰ سچ ہے لیکن میسج میں نیٹورک دینے کے بہانی بینک ایکاؤنٹ لوٹ لینے کا دعویٰ جھوٹا ہے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے